اسلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب ملکم ہے آپ کو میرے یوٹیوب چینل میں cooking with kids food secrets میں تو جناب آج دو سے تین ریسپیز کٹھی کر کے آپ کے لئے لے کر آئی ہوں جھٹ پٹسی چکن بریانی بنانے کی ریسپی تو میں نے آپ کے سامنے سارا چکن گھی میں فرائی کر لیا ہے اور اچاری مرچے موٹی والی پانچ سے چھے اسی گھی میں فرائی کر لیا ہے اور یہ چوپ کی ہوا پیاس ہے اس کو بھی اسی والے گھی میں میں نے فرائی کیا ہے اور بعد میں tomato وغیرہ ڈال کے اور فرائی کی ہوا چکن میں نے پیاس میں ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کر کے دم لگا دیا پانچ منٹ کے لئے اور ہر مرچے جو فرائی کی تھی وہ ڈال دی ہرا دنیا چھڑک دیا اور یہ ہماری آسان سی چکن کڑاہی کی ریسپی تیار ہو گئی ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت ہی سمپل ہے اور بہت ہی منفی ٹیسٹ آتا ہے اس کا ایت پہ تو آپ ضرور ٹرائی کیجئے تو چلتے ہیں آپ کو دکھاتی ہوں اس کی فائنل لک تو سرونگ کے لئے یہ دیکھئے گرمہ گرم نان ہے ساتھ جہانا پیارا سا سیلڈ ہے اور یہ دیکھئے اس کی لک اس کا کلر کتنا فریش ہے اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور یہ دیکھنے میں نہیں کھانے میں بھی بہت ٹیسٹ ہے تو چلتے ہیں اپنی دوسری ریسپی کی طرف تو جناب دوسری ریسپی میری ہے جی کچوری کی ریسپی افتار سپیشل میں بنائی گئی تھی آپ کے لئے سپیشل تو اگر آپ کو اس کی ریسپی چاہیے تو آپ کو میرے چینل پہ جانا پڑے گا وہاں پہ آپ کو سرچ کرنا پڑے گا دیکھیں پھولا پھلی کریں میرے چینل پہ سموسے کچوری رول ہر چیز کی ریسپی آپ کو ملے گی اور آپ اس کی لیئرز دیکھیں کچوری کی لیئرز کتنی جو ہیں وہ خطرنا قسم کی لگ رہی ہیں اور یہ کچوری کیمے والی کچوری نہیں ہے جناب یہ ویجیٹیبل کچوری ہے جو لوگ ویجیٹیرین ہیں یا کیمہ یا گوشت پسند نہیں کرتے ان کے لئے اور یہ ہماری تیسری ریسپی سٹارٹ ہو چکی ہے یہ ہے جی آلو کے کتلے میں نے باری باری کٹے ہوئے ہیں اور اس کو کرنا ہے میں نے فرائے آپ ان کو آلو کے پکوڑے کہہ سکتے ہیں یا آلو کے چپس کہہ سکتے ہیں اور اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس آلو زیادہ نہیں ہے تھوڑے سے ہیں تو اس طریقے سے بنائیے تھوڑے آلو میں ڈھیڑ سارے چپس پان جاتے ہیں تو ان کے اوپر میں نے تھوڑا سا نمک چھڑکا ہے اور تھوڑا سا سورا مرچ کا پاورڈر چھڑکا ہے اور اچھے سے اس کو مکس کر لیا ہے تاکہ دونوں سائیڈوں پر اچھی طرح سے نمک اور مرچ یک جاتور پر لگ جائیں باقی آلو بھی ڈال دیا ہے اور نمک اس کے اوپر ڈال دیا ہے تاکہ سارے آلو کے اوپر نمک اور مرچ اچھی طرح سے سپیڈ ہو جائیں زیادہ نہیں ڈالنا اور ایک بات کا حیاء رکھنا ہے آپ نے نمک اور مرچ اسی وقت لگانا ہے آلو کے اوپر جب آپ نے فرائی کرنا ہے اس کو آپ نے لگا کے رکھنا نہیں کہ اب یہ ایک گھنٹہ پڑا ہے افتاری میں یہ ابھی فرائی نہیں کرنا تو ہم چلو جی نمک مرچ لگا کے رکھ دیں یہ غلطی کبھی مت کیجئے گا ورنہ آپ کے آلو سارے لپو ہو جائیں گے کیونکہ نمک پانی چھوڑتا ہے اور پانی چھوڑنے کی ویسے یہ اپنی جو اصل شکل ہے نا وہ کھو دیتے ہیں اور سارا وہ ڈھیلے ہو جاتے ہیں اور اچھے نہیں لگتے اچھا جی اب ان کو بیسن کے گھول میں میں نے جو انا ڈپ کر کے ان کو فرائی کر لیا ہے بیسن میں بھی کچھ نہیں ڈالنا صرف نمک اور مرچ آدھا آدھا چمچ ڈال کے اس کا پتلا سا بیٹر بنا لیا تھا اور اس میں ڈپ کر کر کے میں نے یہ فرائی کر لیا ہے اور تسلی سے فرائی کیجئے اور ریسپی اچھی لگی ہو تو ضرور شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے